ہیلو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رات کی بچی ہوئی روٹی سے ایسا بہترین ناشتہ جو آپ کھائیں گے ایک بار اور مانگیں گے بار بار بچے بھی اس ناشتے کو بہت پسند کرتے ہیں اس کے لیے میں نے رات کی بچی ہوئی دو روٹیاں لے لی ہیں میں اس کو بہت باریک نوڈلز کی طرح سے کیچی کی ہیلپ سے بلکل باریک باریک اس کو کٹ لوں گی جس سے ہی اس کا شیپ نوڈلز کا شیپ ہو جائے گا اب میں اس کو ہلکے 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 ہاتھوں سے کٹ لوں گی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ بہت ہی آسانی سے کیچی سے یہ کیچی میری کچن کی کیچی ہے اور اس کیچی کی ہیلپ سے میں اس کو باریک باریک کٹ لوں گی یہاں پر دیکھئے یہ بلکل اس کو ہمیں شیپ ایسے دینا ہے عی victim میں اتنا ہی باریک کٹنا ہے زیادہ چوڑا نہیں کیا منا ہوئی نا اور بچے دیکھنے میں نہیں چا ہلکے ہیں negotiations میں اچھا لگےر کھانے میں تو ٹیسٹی لگے گا ہونہوں mockاؤں اب یہ میں یہ سہارا ہلکے 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 ہیں کہ اس کے لیےے میں روٹیوں کی ہی لیئے بڑھação ہی کٹنا ہے اور پھر میں اس کو کاٹ کر ایک پوٹ لے لوں گی سائیڈ میں یہ تو اب ہم اس کے لیے ایک بیٹر تیار کرتے ہیں اور بیٹر کے لیے میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے اور اس پوٹ میں میں دو ٹیبل سپون دو سے ڈھائی ٹیبل سپون میدہ لوں گی اور میدہ میدے سے اس میں بائنڈنگ آئی گی میدہ لینے کے بعد میں نے دو سے دو ٹیبل سپون ہی کان فلور لے لیا ہے کان فلور کی جگہ پر آپ چاول کٹا بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کان فلور کا یوز ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بھی ہم کھانا یا ناشتہ بنا رہے ہیں وہ کرسپی بن جائے ہمیں یہاں پر دو ٹیبل سپون ہی جو میرے ایک ہی سائز ہے سپون کا اس میں میں بیسن لے لوں گی اب یہاں پر میں نے ہاف سے بھی ہاف ٹیبل سپون حلدی اور مرچ پاوڈر لے لیا ہے کیونکہ بچے کھائیں گے تو زیادہ مرچ ہمیں نہیں لینے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے مجھے چینی لینے کیونکہ کھٹا میٹھا ٹیسٹ آنا چاہیے ہاف سے بھی ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے کیونکہ نمک میری روٹی میں آلریڈی تھا اگر آپ کی روٹی میں نمک نہ ہو تو آپ ٹیسٹ کے اگورڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں ہلکے ہلکے پانی کر کر اور اس کو میں اس کا ایک بیٹر تیار کروں گی اس کے لیے ہمیں ہلکے ہلکے سے پانی ڈالنا ہے کیونکہ اس میں گاڑا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ملایا ہے اور پانی ملانے کے بعد اس کو بہت اچھے سے چلا لیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے کیونکہ بیسن پھولے گا اور ہمارا بیٹر اچھا سا ہو جائے اور ہم نے گیس پر کڑائی رکھ رکھی ہے اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہونے پر یہ بیٹر ہمارا سائیڈ میں ہی رکھا ہوا ہے تو ہم اس میں یہ ہمارے جو روٹی کا ہم نے نوڈلز تیار کریں ہیں ان کو ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے اب یہ ہم ہلکے ہلکے گرم وائل میں ہماری جو فلیم ہے لو ٹو میڈیم ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم زیادہ ہی ہائی فلیم رکھتے ہیں تو ہمارا جو یہ روٹی کا ناشتہ ہے روٹی پکی ہوئی ہے ہمیں بس تھوڑا سا اس کو کرسپ ہونے تک ہی پکانا ہے ورنہ ہمارا یہ جو روٹی ہے یہ جل جائے گی ایسے ہی بگی میں نے تھوڑا تھوڑے کر کے ڈالے ہیں ایک ساتھ سم نہیں ڈالے ہیں نہیں تو یہ ایک دوسرے میں چپک جائیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں میں ہلکے ہلکے ایک سے تین بار میں اس کو اچھے سے میں اس کو فرائی کر لوں گی جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گے یہ میرے ون ٹائم کے ہیں سیکنڈ ڈائم کے ایسے ہی ڈال کر نکالوں گی آپ اس کو دیکھئے یہ کتنے کرسپی بنیں گے اور اب اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کو نکال کر میں نے ایک ٹرے میں رکھ لیا ہے اب میں اس میں دوبارہ سے جو میرا وہ تیار رکھا ہوا ہے روٹی کا سوری بچا ہوا جو سمان رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے دو سے تین بار میں ہی اس کو تلنا ہے الگ الگ کر کے ہم اس کو ڈالیں گے کیونکہ یہ چپکے نہ اور چپک بھی جائے گا تو ہم اس کو بعد میں الگ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر اس کو تل رہی ہوں اچھے سے میری جو فلیم ہے وہ ہائی ٹو میڈیم ہی ہے سوری لو ٹو میڈیم ہی ہے اس کو مجھے لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے نہیں تو یہ کالا پڑ جائے گا اور پھر ٹیسٹ میں اچھا نہیں لگے گا اور اس کا جو کرسپی ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا اس کے لیے ہمیں اس میں لو ٹو میڈیم ہی اس کی فلیم رکھنی ہے یہ بات آپ دھیان رکھنا یہاں پر میں اس کو تل رہی ہوں یہاں پر میں نے سپیٹ بڑھا دی ہے آپ اس کو ایسے ہی ہلکے ہلکے کر کے بار بار چلاتے رہنا ورنہ یہ ایک دوسرے سے چپک جائیں گے اور پھر پوری طریقے سے نہیں پکیں گے تو ہمیں اس میں سپون کی ہیلپ سے ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اب میں تیسری بار میں پھر سے اس کو فرائی کروں اب میں نے تیسری بار کے جو میرے لاسٹ کے بچے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے اور ڈالنے کے بعد اس کو ایسے ہی اب میرا یہ فائنل ہو گیا ہے اب میں نے اس کو فائنل ڈال دیا ہے اور جب یہ کرسپی ہو جائیں گے تو میں اس کو بھی نکال لوں گی اس کو نکال لے کے بعد آپ بچوں کو چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی کھلا سکتے ہیں یہ ایسے ہی کرسپی تھے یہ بہت ٹیسٹ ہی لگ رہے تھے ایسے ہی کھانے میں اس کو میں نے نکال لیا ہے سائٹ میں رکھ لیا ہے ایک پلیٹ میں اب ہم اس کو بچوں کو ٹیسٹ کرا کے دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے کرسپی بن گئے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں یہ بلکل ٹوٹ جا رہے ہیں آپ اس کو گھر پر بنا کر ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ اس کا ٹیسٹ دیکھئے گا کھٹا میٹھا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا صبح کے ناشتے میں کھائیں یا شام کے سنیک میں کھائیں یہ بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو کھانے بنے یہاں پر دیکھیں یہ سب الگ الگ ہو گئے ہیں اور بہت ہی کرکرے ہیں اب میں نے یہاں پر وسی کو یہ کھلا کر دیکھا وسی کو بہت پسند آیا اور ہماری ہادیا کو ہم نکلا کر دیکھا ہادیا کے تو کوئی ریاکشن ہی نہیں تھا کیونکہ کیمرہ دیکھ کے وہ بہت شرمہ رہی تھی لیکن ہمارے وسی نہیں شرماتے ہیں ہادیا بہت زیادہ کیمرے کو دیکھ کے شرمہ رہی تھی اور پھر وہ جو کھا رہی تھی وہ بھی نہیں بتا پائیں لیکن بعد میں ہادیا نے بہت مجھ سے مانگے اس کو سادہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن میں نے بعد میں اس کے لیے بہت اچھا سا کورین سٹائل میں بنایا ہے آپ اس کو آگے ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہیں کرئے گا اور اب اس کے لیے میں نے اس کو کورین سٹائل میں بنانے کے لیے میں نے کڑائی میں تھوڑا سو وائل لے لیا اوائل ہم نے بہت یوز کر لیا اس لیے ہم تھوڑا سو وائل لیں گے اس میں ہم لہزن ڈالیں گے اور پھر لہزن کی دو ہی کلیاں لیں ہیں اس میں تھوڑی سی ہری مرچ ڈالیں گے بچے کھائیں گے اس لیے میں نے ہری مرچ کو کمی رکھا ہے پھر اس میں میں نے ایک چمچ بھر کر سویا سوز ڈالی ہے اور پھر اس میں میں نے ٹومیٹو کیچپ ڈالا اس کو ہمیں زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے نہیں تو اس کا جو فلیور ہے وہ سہرہ ختم ہو جائے گا ہمیں فلیور رکھنے کے لیے ہمیں بس تھوڑی دیر ہی اس کو پکانا ہے اور جو ہم نے سائٹ میں بچی ہوئی روٹی کا جو ہم نے سنیک بنا کر رکھا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ بلکل چلی پٹیٹو کے طرح میں اس کی ریسپی بنا رہی ہوں یہ میری اپنی خود کی انوینٹ کری ہوئی ریسپی ہے لیکن اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی بہترین لگنے والی ہے یہاں پر میں نے ٹومیٹو کیچپ تھوڑا کم ڈالا تھا تو بعد میں میں نے اس میں تھوڑا سا کیچپ اور ایٹ کر دیا کیونکہ بچے کھائیں گے تو یہ تھوڑا کیچپ ہوگا ڈالا ہوا تو بچوں کو پسند آئے گا اب بعد میں میں نے دھنیا سے اس کی گارنیشنگ کر دی اب آپ اس کو کھا کر دیکھئے اور اس کو آپ گھر پر ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ہی بہترین بہت ہی آلہ بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو میرے گہنے پر ایک بات ضرور ٹرائی کریے اور میری ویڈیو پر کمنٹ کریے اور میری ویڈیو کو شیئر کریے بائی